بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی اللہ محمد رسول اللہ کریم یہ پرابلم دفرینسیل کیلکلس کے کرویچر چپٹر سے ہے فائنٹ دی ریڈیس آف کرویچر آف ایٹ اینی پوائنٹ آف ایکس ایکل ٹو ای ٹیٹا پلس سائن ٹیٹا وائی اس ایکل ٹو ای بن مینس قوس ٹیٹا یہاں پر پیرمیٹرک فار میں یہ سائیکل لائٹ کو ایکویشن ہے تو میں سیکلائٹ کا ایکویشن 찍پر پر کسی بھی پوائنٹ پر فائنٹ کرنا ہے یعنی ٹیٹا پوائنٹ پر فائنٹ کرنا ہے این اور وہ پرائیمٹریکہ پوائنٹ ہے وہاں پر فائنٹ کرنا ہے تو اس کے لئےiders monarch دے رکھا یا ایکویشن تو ہم اس کو میں جو ریدیس آف کرویچر کا فارملا یوس کریں گے وہ بھی Heave spend دیتے ہیں یہاں پر تو کلیر رہے گا ریڈی سکر بیچوں کو ہم روز ہی دنور کرتے ہیں فارمولا یہاں پر ہوگا ایکس ڈیس پلس y ڈیس ان دونوں کا ہو سکر ہوگا اور ہول پاور اس کی ہوگی 3x2 یہ نیومریٹر میں ہوگا اور denominator میں ہوگا x ڈیس وائی 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 ڈیس یعنی میں ابھی جو کبھین render یافور ہے یعنی ایٹران آف سیکھ لائی تو ایک سیکل لیں گی 최대ل ڈو اے ڈیٹا پلس اینڈ ان Kaitoster 쌀 پٹیٹا پیرامیٹر ڈیس وائی ڈیس omban коca performance ش lion or% ایکس وائی ڈیس کا ہے ڈیس وائی ڈیس مکہ اس کلیر مکہ بیادہ ٹکس مطلب ہے کہ ایکス کا آمیگ رسپیکٹ میں consigoش ایک بار اور یہاں پر ایکس کی بلو ہم کو معلومی ہے اے ٹیٹا پلس کا سائن ٹیٹا ہے جب ڈیفرنسیشن کرنے جائیں گے ہم یہاں پر تو اے انٹو میں ہے کونسٹینٹ ہے تو اسے بہار لے لیں گے ڈیفرنسیشن ٹیٹا کا ٹیٹا کے جب ان دونوں ٹرم کا ڈیفرنسیشن کریں گے تو ٹیٹا کا ٹیٹا کے رسپیکٹ میں ڈیفرنسیشن بن ہو جائے گا اور کسٹر سائن ٹیٹا کے رسپیکٹ میں ڈیفرنسیشن کر رہے ہیں ایک بار ہم ڈیفرنسیشن کھر چکے ہیں یعنی ہم ایک ڈیفرنسیشن کر چکے ہیں تو اس کا ہم ڈیفرنسیشن کر دیں گے تو ہم کو ڈیفرنسیشن کی بیلو مل جائے گی تو یہاں پر ہم ایکش ڈیس کی بیلو کو پٹ کر دیتے ہیں اے ون پلس کا کاؤس چیٹا اے انٹو میں ایک کانسٹینٹ ہے اسے باہر لے لیں گے ون کا ڈیفرنسیسن زیرو ہو جائے گا اور کاؤس کا ڈیفرنسیسن یہاں پر مائنس کا سائن ٹیٹا ہو جائے گا اس طریقے سے ہم ایکش ڈیس کی بیلو دیکھ رہے ہیں کہ مائنس کا اے سائن ٹیٹا کے برابر ہو گئی ہم یہاں سے ہم y ڈیس کی بیلو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں یہی پر لکھ سکتے ہیں y ڈیس کی بیلو کو فائنڈ کر سکتے ہیں اس کا مطلب وہ کا y ڈیس کی وی کو ٹیٹا کے رسپیکٹ میں ہمیں ڈیفرنسیسن کرنا ہے تو y کی ویلو لکھ دیتے ہیں اے ون مائنس کا کاؤس چیٹا اے انٹو میں ایک کانسٹینٹ ہے باہر لے لیں گے ون کا ٹیٹا کے رسپیکٹ میں ڈیفرنسیسن زیرو اور کاؤس کا ڈیفرنسیسن مائنس کا سائن ٹیٹا ہوتا ہے لیکن یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو آپ ڈیریک بھی کر سکتے تھے یہاں پر سائن ٹیٹا یہ by ڈیس کی بیلو ہے اور ہمیں جرورت پڑے گی y ڈیس کی جرورت بھی پڑے گی y ڈیس کا مطلب ہے دو بار ڈیفرنسیسن بھائی کا ٹیٹا کے رسپیکٹ میں یعنی ایک بار جو ہم ڈیفرنسیسن کر چکے ہیں ڈی و آئی ڈی سوری یہاں پر ٹیٹا ہوگا تو ایک بار ہم ٹیٹا کے رسپیکٹ میں ڈیفرنسیسن کر چکے ہیں ایک بار اور کر لیتے ہیں اور ہم نے بھی یہاں پر ڈی و آئی ڈی ٹیٹا کو by ڈیس سے لکھا ہے اس لیے ڈی و آئی ڈی ٹیٹا لکھنے کے بعد اسے ہم بائی ڈیس بھی لکھ سکتے ہیں اسے ہمیں بائی ڈیس کی بیلو مل جائے گی تو بائی ڈیس نکالنا ہو تو ٹیٹا کے رسپیکٹ میں ہمیں بائی ڈیس کا ریفرنسیسن کرنا ہوگا بائی اس کی بیلو اے سائن ٹیٹا اے انٹو میں ہے کونسٹینٹ ہے اسے بہال لے لیں گے اور سائن ٹیٹا کا ریفرنسیسن کونس ٹیٹا ہو جائے گا یہ بائی ڈیس کی بیلو ہے اب یہ ساری بیلو جو ہم نے فائنڈ کر لی ہیں تو ہم فارمولے کا یوز کریں گے ریڈیوس آف کرویچر کا فارمولا جو ہم اوپر لکھ بھی چکے ہیں تو دیر فور ریڈیوس آف کرویچر رو از ایکل ٹو پہل ہم لکھ دیتے ہیں فارمولا بکاوز رو از ایکل ٹو ہوتا ہے ایکس دس ٹلس بائی دس ان دونوں کا اس کر ہوتا ہے ہول پابر اس کی 3 بائی 2 ہوتا ہے اور اپان میں ایکس دس بائی ڈیس منس کا وائی ڈیس اور ایکس ڈبل ڈیس فارمولے میں ساری ویلو جو ہم اوپر فائنڈ کر چکے ہیں رکھ دیں گے دیر فور اس کرو کے قارنگ ریڈیوس آف کرویچر کی ویلو ٹیٹا پائنڈ پر یہ آ جائے گی کیونکہ یہاں پر ٹیٹا کی کوئی پارٹیکولر ویلو نہیں دی گئے یہ نائم سے بولا گیا تو ایکس ڈیس کی ویلو پر فائنڈ کی تھی ہم نے دیکھ لیجئے گا اس کی ویلو اے بند پلس کا کاؤس ٹیٹا ہے لیکن یہاں پر ایکس ڈیس کا سکویر ہے تو اس کا یعنی میں ہول آب سکویر کرنا ہوگا پلس پھر وائی ڈیس کا سکویر ہے تو وائی ڈیس کی ویلو بھی یہ میں نظر آ رہی ہے اے سائن ٹیٹا آپ دیکھ لیجئے گا اس کا سکویر اور یہ پورے بریگر کی پاور کر دیجئے تھیری بھائی ٹو جو نمیڈیٹر میں ایک ایکس ڈیس ڈیس کی ویلو اے کاؤس ٹیٹا کے برابر ہے مائنس کا سائن ہے اپلائی کر دیجئے پھر وائی ڈیس کی ویلو ہے جو کی اے سائن ٹیٹا کے ایکول ہے ملٹیپلائیڈ بے ایکس ڈیس جو کی مائنس کے ہے اے سائن ٹیٹا اگلی شٹے میں یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اے انٹو اے سکویر ہو جائے گا اور سائن سکویر ہو جائے گا اسی طریق سوری اسی طریقے سے یہاں پر بھی اے سکویر ہو جائے گا اور اس پیکٹ کو بین کریں گے سکویر ہو جائے گا اس بریکٹ کا سکویر اور اے سکویر سائنس کو ہیٹا ہے تو ہم اگلی شٹے میں اس کو اگلے پر ایس بالک دیتے ہیں ریڈیس آف کرویچر جس کو ہم لگ رو سے جنوٹ کرتے ہیں تو ریڈیس آف کرویچر is equal to چل اللہ ہمارا whole power is کی تھیری بائیٹ ہوئی رائے گی ابھی بریکٹ اوپن کیا تو اے سکویر آئے گا اور بان پلس کاؤس ٹیٹا اس کا اسکویر ہوگا پلس اور اس کے بعد جو بیل ہوتی ہے یہاں پر بھی اے کا بھی سکویر ہو جائے گا اور سائن کا بھی سکویر ہو جائے گا یہ بریکٹ اے پیرانتھ ایسے سوپن کریں گے تو اے سکویر اور سائن اسکویر ٹیٹا اور ہول پاور اس کی تھیری بائی ٹو ہے دی نومینیٹر میں جیسے پہلے باتایا تھا اے سکویر ہوگا اور جب ان پلس کاؤس چیتا ہے اور انٹو میں ہے کاؤس چیتا اس کو نوٹ کر لیتے ہیں بان پلس کاؤس چیتا انٹو کاؤس چیتا اور پھر مینس منس پلس ہو گیا جیسے بتایا تم نے اور اے انٹو آئے اے سکویر ہو گیا تھا اور سائن انٹو سائن سائن سکویر ہو گیا تھو ٹیٹا ہے تو لیکھ دیجئے اب یہاں پر جیسے بھی آپ کلکلیشن کرنا چاہے اسکوار ہم ان دونوں ٹرمز سے بہار لیں گے پورے بریکٹ سے اگر بہار نکالیں گے تو اس بریکٹ کے پاور چونکہ 3x2 ہے تو یہاں پر 3x2 پاور لکھنا ہوگی ہے میں تو اس بریکٹ سے ہم نے اسکوار کو بہار لے لیا بریکٹ میں بچا ہے ہے بن پلاس کاؤس ٹیٹا کا خول اب اسکوار پلس سائنسکوار ٹیٹا کی بابا تھری بائٹ کلکلیشن آب اپنے مرجی سے جیسے چاہے کریں اور ان دونوں ٹرمز میں بھی ہمیں اسکوار کو باہر لے لیتے تو بچے کا ہمارے پاس بان پلاس کاؤس ٹیٹا ان ٹو کاؤس ٹیٹا اور پلس کا سائنسکوار ٹیٹا تو ریڈیس آب کیرویچر رو ізیکل ٹو بے کے ٹو بیٹ کن کریں گے بے کے کے اندر اور باہر کی بابر کینسل لے جائے گی 2 سے 2 تو ایک ہی بابت 3 آ جائے گا نیوم لیٹر میں اور یہاں پر بریکٹ اوپن کریں گے تو پرسٹ کونٹیٹی کا سکرر پلس سیکنڈ کونٹیٹی کا سکرر پلس ٹو ٹائمز دونوں کانٹیٹی کا ملٹیپلائی کا ٹائس ہو گیا ٹو ٹائمز ہو گیا پلس سائنس کا ٹیٹا ہول بابر اس کے 3x2 رہے گی اور بیکٹ یہ کلوز کر دینا چاہیے مجھے سکرر اس بیکٹ کو بین کریں کاؤس کا دونوں ٹرم میں ملٹیپلائی ہوگا بان میں ٹو ہوگا تو یہ کاؤس ہٹا ہوگا اور اس میں ٹو ہوتا تو کاؤس سکویر ٹیٹا پلس سائنس کا ٹیٹا ہمارے پاس پہلے سے ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیوں یہ سکویر سے کینسل ہو جائے گا ایک بابر بچے گی تو یہاں پر اے بچے گا صرف بن کا سکویر کریں گے بن ہو جائے گا اور یہاں پر کاؤس سکویر ٹیٹا کو یہاں سے سائنس کا ٹیٹا کو ساتھ ساتھ لکھ لیتے ہیں پلس ٹو انٹو ون ٹو ہو جائے گا کاؤس ٹیٹا ہول پاور ٹری بائی ٹو یہاں پر ایسے ہی کاؤس ٹیٹا پلس ہم ان دونوں کو ایک بیکٹ میں لک کر لیں کاؤس سکویر ٹیٹا پلس کا سائنس کا ٹیٹا کیونکہ اس کی بیلو ون کے اقل ہوتی ہے دونوں جگہ آپ ببند کر دیں یہ ریڈیس سب کر ویچر کے اقل چلا رو کے اے ون پلس یہ بھی بن ہو گیا پلس کا ٹو کاؤس ٹیٹا ہول پاور ٹری بائی ٹو ہے کاؤس ٹیٹا اور یہ بیلو ون کے اقل ہے یہ ون بن ٹو ہو جائے گا تو رو ایس ایکل ٹو ہو گیا ہے ٹو پلس ٹو کاؤس ٹیٹا ہول پاور ٹری بائی ٹو اور یہاں پر گرون کو پہلے لگ دیں اور کاؤس ٹیٹا کو ہم بعد میں لگ دیں تو یہ اوپر بھی بننے مالا ہے اس لئے ہم نے ایسے کیا کوئی یاروری نہیں حضر کریں اس میں اس بیکٹ سے ٹو کو اکر بہار لے لیں چلی پہلے اس کے اندری ہم بہار لے لیتے ہیں ان دونوں ٹرنس سے ٹو کو تو بند پلس کاؤس ٹیٹا جائے گا ہول پاور ہے ٹری بائی ٹو اور اپن میں بھی بند پلس کاؤس ٹیٹا ہے اب یہاں سے ہم چاہتے ہیں اس بریکٹ کو اسکوائر بیکٹ کو اٹھائیں تو ٹو کی پاور بھی ٹری بائی ٹو ہو جائے گی اور اس بریکٹ کی پاور بھی ٹری بائی ٹو ہو جائے گی جو مگلی اس ٹیپ میں لکھیں گے ریڈیس آف کرویچر ایک ایک کل یہ بیلو رو کے بیلو ایک کل رہے ہیں یہ لکھا ہے یہاں پر ہوس کے بعد جیسے ہم نے بولا بھی بریکٹ ہٹا رہے ہیں تکو کی پاور بھی ٹری بائی ٹو ہو جائے گی اور بند پلس کاؤس ٹیٹا کی پاور بھی ٹری بائی ٹو جائے گی دنومنیٹر میں دیکھنا ہیں کہ بند پلس کاؤس ٹیٹا ہمارے پاس ہے تو رو is equal to اینٹو ٹو کی پاور ٹری بائی ٹو یہ دونوں سیم بیس ہیں بند پلس کاؤس ٹیٹا تو یہاں سے ٹری بائی ٹو پاور ہے اور یہاں پر ون پاور ہے مائنس ہو جائے گی تو مائنس 3x2 میں سے 1 مائنس کریں گے تو 1x2 آجائے گا 1x2 آجائے گا اتنا آنسر آگے آپ چاہیں اس کو کسی حد تک آگے لے جا سکتے ہیں اس کو لکھا جا سکتے ہیں یہ 3x2 ملک دیوڑ پاور ہے 1x1.5 ہے ایسے کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو سٹا کے حاف انگل میں رکھ دیں ایسی کی 1x2 کینسل ہو جائے تو یہ ویلو ہوتی ہے 2x2 theta by 2-1 یہ ویلو کوس ٹھٹا کی ویلو ہاپ انگل میں ہوتی ہے اس کی whole power 3x2 تھی تو 3x2 ہی رہے گی اوپر 3x2 تھی وہی لکھنی چاہیے میں بھائی کی ٹوپ مینوں پر مائنس پلس کینسل ہو جائے گا تو رو is equal to a اسے ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 1 لکھ سکتے ہیں 2 کی power band by 2 چونکہ ان بے سیم ہوتے ہیں تو انٹو ہونے پر power plus ہو جائے دی پلس کی power کو انٹو کی فار میں ملک دیا بہت ڈیٹیل میں آپ ڈائریک بھی کا سکتے ہیں تو صرف یہاں پر بچا ہوا 2 cos square theta by 2 کی پاور 3 by 2 تو رو is equal to آگیا a into 2 into 1 by 2 کو ہم square root 2 بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ہم نے اتنا کیا یہاں پر بھی دیکھیں 2 کی باور 3 by 2 مل گیا چلیے بے گئر ڈیٹ آتے ہیں تو 2 کی پاور 3 by 2 اور اس cos square theta by 2 کی پاور بھی 3 by 2 تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ 2 کی پاور 3 by 2 کو لکھ سکتے ہیں 2 root 2 2 root 2 اسے دیکھیں اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں 2 root 2 لکھ سکتے ہیں وہ same by value ہے آپ ڈائریک بھی کر سکتے ہیں 2 سے 2 cancel ہو جائے گا cos کی پاور 3 theta by 2 آہ دیکھیں 2 into 2 4 ہو جائے گا 4 a اور root 2 into root 2 2 بن جائے گا اور cos کیوں گے root 2 into root 2 ہم لگا جانتے ہیں 2 کے اقل ہوتا ہے اور cos کی پاور 3 theta by 2 تو ریڈیس آب کرویچر رو ایز ایکل ٹو اس کا آپس میں ملٹیپلیکیشن ہم کچھ دیں گے تو یہ ہمیں ملائے گا 8 ٹائمز آہ ریڈیس آب کرویچر کی value find کر رہا ہے ہم یہاں پر آہ اوپر یہ گلتی نہیں تھی دیکھیں گلتی پھر کر دی اپنے یہاں پر دیوائیڈ کیا تھا 3 by 2 میں سے 1 پاور تو یہ 1 by 2 ہی آگے تھی تو یہ تو ہم نے بعد میں 3 by 2 کرتی یہ گلتی تھی تو 1 by 2 ہی پاور تھی بہت میں کوئی گلتی وہاں پر سٹم نہیں تھی تو یہ پاور اس کی 1 by 2 ہی رہے گی تو 1 by 2 لکھ دیجئے اس کو 1 by 2 اسے کیا ہوگا کہ اس 2 کی پاور بھی 1 by 2 ہے گا اب میں اس ٹی پر گلت کینسل کرنا پڑے گی کیوں ہم نے کچھ اور لکھ لیا تھا تو ریڈیس آب کرویچر رو ایز ایکل تو یہ 2 a کو سورو میں لکھ دیئے 2 a root 2 اور 1 by 2 2 کی پاور 1 by 2 کو بھی ہم root 2 لکھ سکتے ہیں اس میں 2 سے 2 cancel ہو جائے گا تو سرف ہمارے پاس بچے گا cos theta by 2 root 2 into root 2 2 ہوتا ہے آپ کلکولیشن ہے آپ جس جیس ہی مر جیو بایسے کریں اور صور میں بھی کر سکتے ہیں ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا ہے تو ریڈیس آب کرویچر آگے 2 into 2 4 a cos theta by 2 سٹی کے سامنے جو بولم ریڈیس آب کرویچر فائن کرنا تھی وہ آ چکا ہے thank you very much indeed for listening me ڈیو آکھ رو داوان آمدلی اللہ رب العالمین